ہیلو فینڈز سواغت ہے آپ کے اپنے چینل میں دوستو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جو ہم اپنے گھر میں پلن بیم دیتے ہیں تو اس پلن بیم کے نیچے اکثر کچھ لوگ برک برک کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دوستو بہت سے لوگ کنفیز ہوتے ہیں کہ برک برک ہمیں پلن بیم ڈالنے سے پہلے کر لینا چاہیے یا پھر پلن بیم ڈالنے کے بعد ہمیں کرنا چاہیے دوستو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیسک بتا دیتا ہوں پلن بیم کے بارے میں ویسے تو دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں پلن بیم کیا ہوتا اور کیا کام ہوتا ہے دوستو ہمارے گھر میں جتنے بھی کولم اور لیڈی دیے گئے ہوتے ہیں ان کو ایک جھوٹ بانتا بھی ہے جس سے ہمارے کولموں کی اچھی مضبوطی بھی ہو جاتی ہے اور دوستو ہم اپنا برک برک جب کرتے ہیں تو پلن بیم پر کرتے ہیں کہ ہمارا جو بھی لوٹ رہے گا وہ بیم بیم سے کولم کولم سے فانڈیشن ٹرانسفر ہوگا ڈائریکٹلی ہمارا سوائل پر نہیں جائے گا دوستو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں جو کلیر کروں گا وہ رہے گا ہمارا برک برک کو لے کر پلن بیم کے نیچے جو ہم دیتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز اسی چیز کو لے کے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر انہوں نے وہ گھر پر دیکھے ہوتے ہیں سو پلیز ویڈیو کو پر انٹر دیکھنا دوستو میں آپ پہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ آپ کو پلن بیم کے نیچے جو برک بر کرتے ہیں وہ پہلے ہی کر لینا چاہیے اب دوستو یہاں پہ بہت سے لوگ بولیں گی کیوں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ پہلے ہی برک بر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو سریعہ اور یا باندھ کے سرٹرنگ کر کے پلن بیم کی کاسٹنگ کرتے ہیں تو ہماری جو پکڑ رہے گی برک بول کے ساتھ کنکریٹ کی وہ ایک اچھی پکڑ بن چکی ہوگی جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھی رہے کہ یہاں پہ کتنی اچھی پکڑ ہو گئی ہے برک برک اور کنکریٹ کی دوستو اگر یہاں پہ آپ برک برک باد میں کریں گے تو ہوگا کیا کہ جو ہماری پکڑ رہے گی جو ہماری کنکریٹ جو سیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ کتنی بھی کر لیجئے چاہے اس میں آپ مسالہ ڈالیے یا پھر آپ اچھے سے برک برک کریے پھر بھی وہ پکڑ نہیں بن پائے گے اور وہاں سے ہمارا جو جو جوئنٹ رہے گا برک برک کو پلند بیم کا وہ اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گا پھر اس کے قارن ہوگا کہ دوستو جب وہ اچھے سے جوئنٹ نہیں ہو پائے گا اور جب ہم کبھی سوائل فلنگ کریں گے تو اکثر ہوگا کہ سوائل کا جو پریشر ہوگا وہ اس سے ہماری جو دیوال ہے یا اندر کی برک برک کی جو ہم نے بنائی تھی پلند بیم کے نیچے وہ کہیں نہ کہیں دوستو ریپلیس ہو جائے گی یا ہٹ جائے گی یا پھر کہہ سکتے ہیں فیل ہو جائے گی تو اس کنڈیشن میں دوستو میں یہاں پہ بس اتنا ہی گینے چاہوں گا کہ جب بھی کبھی آپ پلند بیم ڈالتے ہیں اپنے گھر میں تو پہلے نیچے برک برک کر لینا چاہیے یہ دوستو ہمارے دے صحیح رہتا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھے رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی بھی آپ کو کریک دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے برک برک پہلے کرے اور پلند بیم کاسٹ باد میں کیا ہے تو آپ جب بھی کبھی اپنے گھر میں ایسا کام کریں تو پہلے برک برک کریں بعد میں پلند بیم کاسٹ کریں یہ دو بہت سے بڑے ریزن ہوتے ہیں ایک تو ہماری جو سوائل فلنگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ ہمارا جب پریسر آتا ہے اور ہم برک برک باد میں کرتے ہیں تو وہ پکڑ نہیں بن پاتے دوستو چاہے آپ کسی بھی طریقے سے برک برک کر لیجئے اور اگر آپ برک برک پہلے کر لیتے ہیں اور پھر آپ پلند بیم کاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے اس سے پہل دوستو آپ کو جب کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیوال کی اچھی طریقے سے کیورنگ کرنی ہوتی ہے اگر برک بگ پہلے کر لیا ہے تو آئی ہوپ آپ دوستو یہ ڈاؤٹ کلیر ہوا ہوگا انکیس کوئی ڈاؤٹ ہو تو کامیٹ پہ ٹائپ کرنا یا پھر مجھے انسٹاگرنہ پہ مجھے میسز کر دکھتے ہیں تھانکس پر بچے ہیں ویڈیو ملتا ہوں اپنی نیکس ویڈیو پر